بری یوجنہ بنائے گا دشمنی کی بات کرے گا یہ سب چیزیں آدمی کی زبان ہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان سے یا تو اچھی بات نکالو ورنہ خاموش رہو کچھ منت بولو اگر بولو اچھی بات نکالو دعا دو سلام کرو مدد کرو راستہ بتاؤ اچھائی کا حکم دو برائی سے روکو تب تو زبان کو کھولو ورنہ اپنی زبان کو خوبد نہ لکھو کیوں اگر اس زبان سے برا بول بولو گے کل خیامت کے لئے جواب دینا ہوا اللہ کے یہ فرشتے کیور ہمارے کار ہی کو نہیں لکھتے ہیں جو زبان سے نکلتا ہے اچھا یا برا یہ فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے آدیش سے لکھ رہے ہیں کل قیامت کے یہاں جواب دینا ہوگا کیوں اس کو غالی دی تھی کیوں اس کے فیرود میں یوجنا بنائی تھی کیوں اس کی حقبت کی تھی کیوں اسے برا کہا تھا فرشتے لکھ رہے ہیں کل جواب دینا ہوگا میرے بھائی آدمی کو اپنا جیون اللہ اور اس کے رسول کے آدیش کے مطابق بنانا چاہیے یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان گرپہ ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اللہ کی اس نعمت کا دھنواد اور شکر ادا کرنا چاہیے اور جس جس چیز کی سکشہ اور تعلیم پرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اس کو اپنے جیون میں اتارنا چاہیے تب ہم ہم کو اللہ اچھی موت دے گا تب ہی اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا تب ہی اللہ میدان محشر میں ہمارا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ کرے گا اور تب ہی اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ آتا فرمائے گا اگر ہم نے اپنے جیون کو خراب کر لیا اللہ اور اس کے رسول کے آدیش کے اوپر عمل نہیں کیا اور مخالفت کی ورود کیا ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی مدرسے یہی حصہ لاتے ہیں قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے ان مدرسوں کے اندر وہی پڑھایا جاتا ہے ان کی قدر کرنی چاہیے اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا چاہیے سکھلانا چاہیے دین کی بنیاد جن جیدوں پر ہے ان کو مدرسے میں بھیج کر پڑھوانا چاہیے جب وہ سیکھ لیں پھر اس کے بعد تمہارا جی چاہے حالب بناؤ تمہارا جی چاہے مفتی بناؤ تمہارا جی چاہے انگینئر بناؤ بروفیسر بناؤ ڈاکٹر بناؤ جو چاہے بناؤ لیکن سب سے پہلے انہیں سچا پکا مسلمان اور مومن بناؤ اللہ تعالیہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے نواد اللہ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام مدارس اسلامی کی اللہ حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين حکم کی تابیل ہوگئی بس مہین جاتا جائے تھا تو وہ دعا تک سب نے آمین بھی کہ دیا ختم ہوگئی بات دعا کیلئی آدم آمین بات دعا سلام آمین بات سلام آمین بات تم کو اگر اللہ ورسول اللہ سے دنیا میں محبت بات آمین 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 بات اللہ کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے بات جو جنت میں سب سے بلا کچھ نسیب ہوگا وہ صباح اور شام اللہ کے دیال کیا گئے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ محبت السلام علیکم اللہ 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 اولاد رسول سید مدل شہید نصیحت پیش کرتے ہیں یہ بہت بری مومن کے لئے شبہ شنا احب بان رائی دو اللہ کی بری صرف ہے یہ آپ کا فرمانا دیول کہابا کے لئے نہیں تھا بل قیامت کے دن تک چاہے وہ عرب میں بستا ہے مانوش یا ہندوستان میں بمرہ دیش میں پاکستان میں امریکہ میں آسکرینیہ میں قیامت تک جو آدمی رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن اپنے محبوب کے ذات ہو محبت کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ بارہ ربی اول کا جلسہ ہے آکے بیٹھ گئے اور سال بھر کا چھپتا ہو گیا تھا نہیں نہیں اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے ہر گناہ سے اپنے ہاتھ کو بچا اور اللہ نے جس چیز کا عادیش کیا ہے اس کو اپنے دیون میں بتا اگر کوئی گناہ سے نہیں بچا اور اللہ کے عادیش ہر خواہلن نہیں کرتا ہر کو اللہ سے محبت لے ہر کبھی دیکھ لے اپنے جیون میں دیکھے اگر وہ گناہ سے بچتا ہے اور ہر نی جس چیز کا آدیش کیا ہے اس کو اپنے جیون میں اتا تا آئے اس کو اللہ سے محبت ہے جب وہ قدم مرہتا ہے تو تھوک سائے میں قدم جدر اٹھا رہا ہوں وہ حد گا کے عادیش کے مطابق ہے یا خلاف ہے آنکھ اٹھاتا ہے پہلے سوچے کہ میں آنکھ اٹھا رہا ہوں وہ کناہ ہے یا سواب ہے ہاتھ بہتا ہے پہلے سوچے کہ میرا ہاتھ جدر بر آئے وہ کناہ ہے یا سواب ہے زبان کھولتا ہے پہلے سوچے کی زبان پہ چون کہ رہا ہوں وہ عادیش کی سواب ہے سواب ہے یا گناہ ہے اگر گناہ ہے اس سے بچے اگر سواب ہے تو اس کی طرف خدم رہا ہے یہ عادیش کی محبت اور رسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائے جو آپ نے دنیا میں حدیث میں قرآن میں جو آپ کا طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر جلے آپ نے اس کا حکم دیا ہے اس پر حمر کرے جس کی سے منع کیا ہے اپنے جون کو اس سے دور کرے اللہ کے نبی جیسی سیرت بنائے اللہ کے نبی جیسی سورت بنائے جیسی اللہ اللہ کا نبی جس قرآن اور کتاب کو لے کر آیا ہے اس کو اپنے سیدھے سے لگائے جیسی میرے اللہ کا کلام ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر بتارا ہے اور آپ نے اپنے امت کو دیا ہے یہ محبت کا محبت کا یہ محبت نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہے کہ مجھے محبت ہے کہ اپنے جیون میں آپ کے سریعتے کو نہ اتارے یہ محبت نہیں ہے اپنے سورت کو رسول اللہ جیسی سورت نہ بنائے کہ محبت نہیں ہے اپنی سیرت کو اپنے طریقے کو اپنے جیون کو رسول اللہ جیسی سیرت اور طریقہ نہ بنائے اس کا محبت نہیں جل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر نہیں ہوگی اس کا خطرہ ہے کہ آپ کی جفاق سے بھی محلوم نہ لیں محلوم ہے اس لئے ہر مسلمان کو اللہ اور رسول سے صدی محبت اپنے جیون میں اتار نہیں چاہیے چاہیے ہر رکھ اللہ پاس اللہ کو یاد رکھنا چاہیے جب کوئی کار کرے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جیسے کار کار اس سے کوئی تیر چوبی ہوئی نہیں آئے اس کے دیو سے کوئی کام نہ کرے جو کرتا ہے وہ اللہ کا محلوم ہے جل خیامت کے جو گناہ کرتا ہے اچھے کام نہیں کرتا حضار کی اور رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا گیا ہے کہ خیامت کے دن لا یکذم اللہ ولا ینظر إليهم یوم قیانہ ولا یزنگیهم ولہم عذا عظیم ایسی نو کی طرف اللہ خیامت کے دن حرف اور رحمت کی برش نہیں جانے گا ان کے گناہوں کی بخش نہیں کرے گا رحمت ان سے عظیم محبت بات بھی نہیں کرتا ان کے براہ کسی جلدہ یا سمطاب ہوگا خیامت کیا وہ دنیا میں اللہ اور اللہ کی رحمت نہیں لگی لگی ان کے جس پس نہیں جل لگی رحمت رحمت اور پس کے مطابب کام نہیں کرتے تھے سواب کا کام نہیں کرتے تھے خناہ کا کام کرتے تھے شراب کرتے تھے نماز رہی پڑھتے تھے رائی مُڑاتے تھے جوا پھیرتے تھے حرام کھاتے تھے حرام کماتے تھے تھے کھتے تھے 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 جس رسول اللہ کی نماز کی ربا اور رحمت ہے جس حدیث کے اندر یہی بنائیا گیا ہے یہ مدل سے جن کو ہمارے خودرکوں نے بنایا ہے یہ یہ یا جا محبت کرو گے اگر دنیا میں محبت کرو گے اگر دنیا میں محبت کرو گے تو کل قیامت کے لئے تم کو ان کی صحیح ملے گی اور تم اگر دنیا میں محبت محبت ہے گناہ کی کام شکتا ہے ہاری جوا پیلتا ہے حرام کماتا ہے حرام کرتا ہے نہ نہ اللہ سے محبت ہے نہ رسول اللہ سے محبت ہے تو کل خیامت کے دن اس کو اللہ کے حضاء اور اس کی حضاء پر سامنا مجل سے یہی پڑھاتے ہیں مجل سے یہی پڑھاتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے دین پڑھایا جاتا ہے اللہ کے بندوں کو اس طرح قد موت کے پاس اللہ کی قرفہ اور رحمت ملے وہ راستہ بدلایا جاتا ہے آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں دے دیئے ان کو دین سکھلائیے حدال حرام بدلائیے سکھلائیے دل کے بات آپ کا جو کی چاہے پڑھائیے چاہے اپنے بچے کو پروپٹر بنائیے پروپٹیسر بنائیے پروپٹیسر بنائیے پروپٹیسر بنائیے 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 جو چاہے بنائیے مجھنے پروپٹر بنائیے بنائیے پروپٹیسر بنائیے بنائیے پروپٹیسر بنائیے مجھے بڑی خوبی ہے کہ میں آپ کے یہاں آیا ابھی مجھے ایک دل جل سے بھی جانا ہے لیے میں نے آپ کے ساتھ مجھے بڑی مقتدر ایک حدیث پڑھ کر کے پتلا دیا کہ انداء اور اس کے رسول کی محبت ایسی محام چیز ہے مشروع ہے کہ کس انداء نے اپنے دل کو اتار دیا پرشال دیا تل قیامت کے میں وہ انداء اور اس کی لحمت سے بھی قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہے ہندو جس لیل سان نے باقو اور رسول کا بود نہیں بتایا سکتا لوگ سیامت کے لئے وہ بھی اللہ کی رحمت سے اور رسول اللہ کی رحمت سے اور رسول اللہ کی رحمت سے اور یہ جوہ سارا ہے میں جوا کرتا ہوں کہ اللہ ہم ساتھ کے لئے ہمیں محبت کو پیدا کرمائے ہمیں رسول کی محبت کو پیدا کرمائے اور کل قیامت سے بھی ہمیں حقنی رحمت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے چاہر مسلم سے بھی حقن سے پانچھ کرمائے ہمانی دنیا کو بھی آغار کرمائے اور ہمانی آخرت کو بھی آغار کرمائے اللہ مجھے کو بیٹھا رکھتی عطا کرمائے عبادت کرمائے اور تمام مجھے کی نینہ کی قلوبیت کے ساتھ اللہ عبادت کرمائے ہمارے اس مجھے میں بھی احمد و عمال کو عبادت کرمائے اور سب بچنے والوں کے دلوں میں کہ ایمان کے ساتھ بیار و حمد کو اللہ پردہ کرمائے دور و قسم سے محمد کو مامور کرمائے جو پریشان ہے انگاہوں کو پریشان دوں سے نجات حتا کرمائے ہمارے اس مجھے کیمان کی اپادت کرمائے ہمیں ایمان کے ساتھ جنجدی آتا کرمائے اور ایمان ہی کے ساتھ ہمیں اپادت کرمائے ہمیں سب بچنے والوں کی عذاب سے اللہ محبوب کرمائے اور قیامت کے دل میں نبی شریم علیہ السلام کی شفاعت میں اپسا کرمائے اور قربہ حتا کرمائے اور قبرہ اللہ تعالی